پیرنٹنگ کا مطلب بچوں کی تربیت نہیں ہے پیرنٹنگ کا مطلب پیرنٹس کی تربیت ہے آپ کے عمل کے اندر خدا وحدہ لا شریف کی پریزنس مو سے بتائے بغیر بچے کو محسوس ہونے لگ جائے تو بچہ خدا خوفی کے ساتھ پوری زندگی داری ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا ہم تو میری عمر میں بھی خدا تعالیٰ کا ہمیں تعریف نہیں ہوا سے یہ جائے کہ ہم بچوں کو تعریف کریں بچوں کو خدا تعالیٰ کا تعریف یہ کہنے سے نہیں ہوتا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے بتاؤ کس نے پیدا کیا آپ حیران ہوگے میں نے یہ بات study کی اور ایک جگہ پڑی بھی اور پھر خود تجربہ کیا پہلی دفعہ جب بچے سے پوچھا جاتا ہے نا بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے ہم میری وہ ہمیشہ بچہ یہ کہتا ہے ہمیشہ کہتا ہے آپ کہتا ہے نہیں اللہ نے پیدا کیا تمہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اور ہم سمجھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو اللہ پاک کا تعریف کرا دیا ہم نے اس کی میمری کے اندر یہ بات ڈال دیا اسے تمہیں کس نے پیدا کیا کہ جیسیس کرائیس نے کس نے جیسیس کرائیس نے وہ کہے گا جیسیس کرائیس نے تمہیں کس نے پیدا کیا میں دہریہ ہوں مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا مجھے فطرت نے پیدا کیا وہ کہے گا فطرت نہیں ان تینوں باتوں میں کیا فرق ہے مجھے آپ بتائیں تینوں باتوں میں آپ نے کیا اس کی تربیت کی ہے آپ نے اس کی میمری کے اندر ایک ریکارڈ ڈال دیا ایک نے کہہ دیا اللہ نے پیدا کیا ایک نے کہا بھگوان نے پیدا کیا ایک نے کہہ دیا جیسیس کرائیس نے پیدا کیا ایک نے کہہ دیا مجھے کسی نہیں پیدا مجھے مدد نیچر نے پیدا کیا ان چاروں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں البتہ بچے نے دیکھا بچے نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے ہے تو میرے والد صاحب جو ہے نا جب پریشان ہو تو ایک دم ایک کپڑا بچھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرمس کر یا اللہ میرے اندر وہ وہ حیران ہو گئی ہے یہ کس سے بات کر رہے ہیں نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا کس سے بات کر رہے ہیں اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میرے امی امی کہہ رہی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں اگر بھائی بیمار ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس کو شفاہ دے گا تو آپ نے اس کو نہیں کہا تمہیں کس نے پہلے گا آپ نے اس کو نہیں کہا کون شفاہ ہے ہمارے اپنے روئیے کے اندر خدا خوفی اگر نہ ہوگی تو بچے کو ایکسپلیسٹلی خود ہی پتا لگ جائے گا بچے کو کون بتاتا ہے یہ تمہارا دادا ہے کون بتاتا ہے یہ تمہارا چاچا ہے بچے کو کب گرامر سکھاتے ہیں آپ لیکن بچہ سکول جانے سے پہلے اردو کیسے بول لیتا ہے پلجابی کیسے بول لیتا ہے تو جو آپ کی بچی کتنے سال کی ہے دس مہینے کی دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہوئے دس عمر کا جو پہلا سات سال ہے نا سر اس میں اس کا مزاج بن رہا ہے آپ سمجھیں آپ کے گھر کے اندر کلوز سرکٹ ٹیلی ویجن کیمریے لگے ہوئے ہیں جو صرف آپ کی حرکت اور بات کو ریکارڈ نہیں کر رہے آپ کے دل میں آنے ملے خیال کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس ریکارڈنگ مشین کا نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا کہنا ہے اس ریکارڈنگ مشین کا نام ہے ازکا اور ازکا نے زندگی میں کیا بننا ہے وہ روز ہر روز کے حساب سے اس کے پیٹرن بننا شروع ہو گئے ہیں فرض کریں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ والد اور والدہ شام کو روز بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ہائر فیلوسفی کہ یار ہم اپنی اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ ہم کبھی غور تو کریں ہم اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اچھا دیکھیں فلاں حدیث کیسے تھی فلاں قرآن کی آئیت کی کیسی بات ہے اچھا یہ دیکھو یہ ایک نوول میں نے پڑھا ہے اس کا کردار کیا کہہ رہا ہے دیکھو اس افثانے میں کیا لکھا ہے دیکھو اس شیر کا کیا مطلب ہے دیکھو اس وقت جو ہیں فلاں جگہ پر غربت کے حالات کیسے ہو رہے ہیں اچھا پھر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کی امی کی سیلیاں آ رہی ہیں جو آ کے یہ آ کے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ دیکھئے کس طریقے سے ہمیں اپنی فیملی سسٹم کو وہ چھوٹا سے بچہ دو سال کا دس مہینے کی بچی ایسے کر کے دیکھ رہی ہے اس کے مقابلے میں اس کی ماں جو ہے اپنی سیلیوں کہتی ہے کہ بس یہ جو میری ساس ہے اس سے تو کوئی گھٹیا عورت کو اور یہ جو میری بچی کی پھپو ہے اس نے میری زندگی اجیرن کی اور دوسری بات یہ ہے اور بچی دیکھ رہی ہے اور بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جب اس کی دادی سامنے آتی ہے تو پھر تو اس کی ماں کرنا شروع کر دیتی ہے دادی جاتی ہے تو میری دادی کی برائیاں کرنے شروع کر دیتی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے اببا اور میرے تایا کے درمیان جعداد کا جھگڑا چل رہا ہے اببا نے مقدمہ کیا ہوگا اور جب تایا چاچی سارے آتے ہیں تو سارے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اب آپ ان کو یہ کبھی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہمیں خسن اخلاق سے زندگی گزارنی چاہیے وہ خود ہی انشاءاللہ بد اخلاقی سیکھ لے گئے انشاءاللہ بات سمجھیں اس لیے گھر کے اندر بڑوں کے جتنے پرابلم ہیں وہ کمرے کے دوسری طرف تایا ہوئی چاہیے امی کی سیلیاں آتی ہیں امی بیٹھ کے سارا ابو ٹھیک برائیاں کیا جا رہے ہیں اب بچے کو سمجھ نہیں آرہا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو جھوٹے ہیں کہ امی جھوٹی ہیں اب اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس کو بنائے نا نا تو وہ پھر اس کے پاس بڑا ایک سیمپل تقریبہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے دماغ کے اندر ایک جھوٹ کا سینٹر بنا دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی پرابلم ہوگا تو مجھے جھوٹ بولتا ہے تو ہم ان کو خود جھوٹا بنا رہے ہیں بچے کو تو پتہ ہمارے دماغ میں بولنے کا ایک سینٹر ڈیبلپ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں سونگنے کا ایک سینٹر دیکھنے کا سینٹر یہ سب سینٹر ہے نا ہے جھوٹ کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا جھوٹ کا سینٹر ہم محنت کر کے خود بچے کے اندر بنا دیتا ہے تو اس لیے بھائی ماں باپ باقردار بن جائیں تو بچوں کو باقردار بنانے کے لیے الگ سے کوئی ایفٹ کرنی نہیں پڑے گی دس سال کی عمر میں اپنے سامنے اپنی اپنی بیگم جو گھر میں اور افراد ہیں اپنی زبان کے اوپر آپ پر ٹرول کیجئے آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ویسے تو بہت اچھے ہیں بڑے پڑے لکھیں لیکن ناکر کو تھپڑ مارتے ہیں امی سارا دن ناکرانی سے نا سر کے اوپر تیل لگواتی رہتی ہیں اور وہ جب روتی ہے تو اس کو تھپڑ مارتی ہیں تو کوئی آپ کو معاشرے میں اپنے بچے کو بد اخلاق کرنے کے لیے کوئی ایکسٹر ایفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کردار ہی اس کو بد اخلاق کر دے گا آپ کا کردار آپ کا بولنا اس کو بد اخلاق کر دے گا اور اس کے ذہن میں لگے گا کہ نہیں اچھی بات یہ ہی ہوتی ہے امی میری بہت زبردست ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے منافقت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں یہی صحیح طریقہ ہے زندگی گزارتی ہیں ابو میرے جھوٹ بول کے زندگی گزارتے ہیں الحمدللہ ہر مہینے زبردست وہ پیسے کوئی سے کماتلاتے ہیں جھوٹ ہی صحیح ہے بچہ کبھی بھی صحیح اور غلط کو ریکارڈ نہیں کرتا ہے کردار پر ہم میند کریں گے ہمارے بچوں کے کردار پر میند کرنے کی کوئی سے باقی ٹیکنیکس اور سٹریٹیجیز ہیں وہ آپ سی بھی جی ہے وہ آپ سی چیز